حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے چپٹر میں جو سمجھنے والی چیز ہے نا جس کا آگے ریلیشن بنیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے تقریباً ہاف ٹائم کے بعد انریسٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس انریسٹ کی ریزنز کیا تھیں ان کا ہمیں انیلائز کرنا ہے ان چیزوں کو صرف یہ نہیں کہ بوکیشنالیج کیا کہتا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ اس کو تھوڑا میں سوچنا نہیں جائے آج کل ہمارے سامنے بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ چھے مہینے بعد بتا چلتا نہیں یہ تو بات ہی نہیں جو ہو گئی اس کے بعد سیٹویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ٹائم میں جب یہ انریسٹ سٹارٹ ہوا تو اس میں ایک جو میجر رول ہے وہ ہے عبداللہ بن سبا کا عبداللہ بن سبا کون تھا یہ ایک یمن کا جیو تھا یہودی جس نے اسلام قبول کیا یہ باپ بیٹا دونوں مدینہ میں رہتے تھے تو اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ کا ٹائم تھا تو جو عبداللہ تھا یعنی سبا کا بیٹا یہ ایک وائے تھا یعنی ینگ لیڈ آپ اس کے پیسے تھے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ کے ٹائم تک یہ جوان ہو چکا تھا پھر اس نے وہاں پر اپزرب کیا کہ کیونکہ اپیرنٹلی تو مسلمان تھا لیکن اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت تھی کیونکہ جو یہودیوں کے چیز ہے بسکرلی اب اس نے دیکھا کہ مجھے کیا کرنی چاہیے مسلمانوں کے درمیان انریسٹ پیدا کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں اب اس کے لیے اس نے دیکھا کہ یہاں مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی چیز ہے جس کو انفلیم کیا جا سکتا ہے وہ تھا بنو امیہ اور بنو حاشم کا ممکہ حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم سے تھے اور ابو جہل ابو سفیان یہ بنو امیہ سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی میجر ریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ایک یہ بھی تھی ابو جہل اور ابو سفیان کی طرف سے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا بنو حاشم دے وردہ کسٹوڈین آف کعبہ اور یہ لوگ جو تھے یہ مین پاور میں پیسے میں زیادہ مضبوط تھے اور ان کو جیلسی اس بات کی تھی کہ یہ کسٹوڈین آف کعبہ کیوں ہے یہ ان کی ہسٹری ہے بنو امیہ بنو حاشم اب جب کبھی کوئی مکہ پہ پیسہ خرج کرنے کی بات آتی تھی کوئی اور تو بنو امیہ والے زیادہ بڑھ جڑ گیسہ لکھتے تھے اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اللہ کے سچے نبی تھے تو بنو امیہ والوں نے جلسی کی وجہ سے بھی آپ کو نہیں بانا جیسے جیوز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلسی کی وجہ سے نہیں بانا یہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے حالانکہ ان کی بوکس میں لکھا ہوا آپ کے بارے اسی طرح بنو امیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ یہ بنو امیہ میں سے ہوتے تو ہم مان لیتے ہیں یہ بنو حاشم میں سے ہیں اب اگلے سٹیپ پہ ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بنو حاشم میں سے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بنو امیہ میں سے ہیں حضرت ابو سفیان اب ہم ان کو حضرت ہی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے لیکن اسلام کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ابو سفیان بنو امیہ میں سے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کے بیٹے ہیں اب یہاں سے آپ بنو حاشم بنو میا کی اگر دو سائیڈوں پر مخالفت دیکھیں اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹھا کر تو آپ کو بڑی اس میں سویر وہ چیز نظر آئے گا اب مسلمان ہونے کے بعد یہ چیزیں پوری طرح علمی نیت نہیں ہوں گے اور ہوتی بھی نہیں اگر آج ہمارا کوئی ریلیٹیو کرسیان نوزم اس کے ساتھ ریلیشنشپ تو رکھتے ہیں لیکن یہ اسلام کا کمال تھا کچھ لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی وہ چیزیں ختم ہوئیں لیکن جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ان کا کمپیریزن پہلے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں وہ اس طرح نہیں بیٹھے جس طرح یہ لوگ بیٹھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کیا یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی انہوں نے مارے نہیں کھائیں انہوں نے پیسہ خرج نہیں کیا انہوں نے عہد بدر خیبر تبوک ان جگہوں پر پارٹیسپیٹ نہیں کیا مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں تو ایک طرح کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ ڈنڈا دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں لیکن اس لئے قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اور فتح مکہ سے پہلے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے تو یہ ایک بیسک ڈیفرنس اللہ نے دیکھا ہے تو اس لئے ان میں اور پہلے والوں پر نہ ان کے دل کی کیفیت وہ ہے نہ باقی چیزیں کی اب یہاں پہ جب عبداللہ بن سباہ نے دیکھا کہ بنو حاشم والے اور بنو میہ ان میں تھوڑا فرق تو ہے تو اس چیز کو مطلبے کے تھوڑا پروپیگیٹ لیا جائے تو عبداللہ بن سباہ نے یہ مدینہ میں باتیں کرنی شروع کر دی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم میں سے تو خلافت پہ حق تو بنو حاشم کا ہے تو یہ حضرت عثمان بنو میہ سے ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہر جگہ انہوں نے گورنر بھی اپنے لگائے ہوئے ہیں تو بنو حاشم کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا اب اس چیز کو جو نوجوان لوگ تھے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک بچے جوان ہو چکے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمپینین تھے جنہوں نے اتنا کنٹریگیٹ کیا تھا وہ اب ففٹیز پلس میں تھے اور جو بالکل بچے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی تھا یا نہیں دیکھا تھا وہ جوان تھے اب اس جنریشن میں عبداللہ بن سباہ کی بات کو قبول کرنا شروع کر دی کہ یہ ٹھیک ہے ہم حاشمی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیز اور اس چیز کا اس نے ایج لیا اب اس وجہ سے عبداللہ بن سباہ کو مدینہ سے نکال لیا وہ یمن چلا گیا اس نے وہاں جا کر اسی چیز کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا اور آگے پھر بسرا ایجیب کی یہ ساری چیز ہیں اب یہاں پر کہ عبداللہ بن سباہ کی جو باتیں تھیں وہ ٹھیک تھی اور آج بھی مسلمانوں کا ایک جو سیکٹ ہے وہ اسی بیس پر کھڑا ہے اور ان کا وہی سطح ہے وہ کیا ہے جیسے ہم نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بن حاشم میں سے اب سکسیسر کون ہونا چاہیے کہ ایک ورین یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکسیسر آپ صلی اللہ عنہ کا ہونا چاہیے اس میں کیا ہے کہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو آپ کی فیملی میں سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا جب ان کے باپ کے زندہ ہوتے بھی آپ صلی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایڈاپٹ کر لیا تھا تاکہ ان کے باپ کا تھوڑا برڈن کم ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ٹین یرز میں یہ اناؤنس کیا کہ میں آپ کا ساتھ پھنگا میں اس کو یوں نہیں کہتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دس سال کی عید میں اسلام قبول کیا آپ کو نہیں داریئے تو ایسی بات نہیں اسلام قبول تو وہ کرے نا جو کافر تھا تو دس سال کی تو عمر میں بچہ ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی جنہوں نے کبھی بوتوں کو سجدہ کیا ہی نہیں کسی کو نہیں مانتے وہ چھوٹے تھے جب انہیں ہوش آئی ہے تو انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ کو نبی مان لیا اللہ کو اللہ مان لیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اپنی فیملی کو انہوں نے انوائٹ کیا اور انہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں آپ لوگوں انہوں نے اسلام کا پیغام دیا تو سب لوگ خاموش بیٹھے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر جب میری آنکھیں دکھتی ہیں میری ٹانگیں کمزور ہیں میں چھوٹا سا ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں ساتھ اور پھر وہ پیغام دیا تو اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ کے وہ داماد دین اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ہم آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا میرے ساتھ وہ تعلق ہے ریلیشن جو حارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے حارون علیہ السلام نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے حارون کو موسیٰ کا وزیر بنایا وزیر کہتے ہیں اسسٹنٹ کو اب یہاں سے یہ بات جبلی جاتی ہے کہ قرآن نے جب موسیٰ کا وزیر حارون کو بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ علی کا میرے ساتھ تعلق ہوئی ہے جو حارون کا موسیٰ کے ساتھ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ السلام کا سکسیسر علی کو ہی ہونا چاہیی اکارڈنٹو قرآن کسی اور کو نہیں ہونا چاہیی پھر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے جب آپ تبوب گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جگہ مدینہ کا امیر بنا کر رہے لیکن پھر اب بکر دینا کیوں تو اب یہ ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ایسے ہی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ السلام کا سکسیسر ہونا چاہیے تھا اکارڈنٹو قرآن اور جو یہ اپیرنٹ میلنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں اب یہی وریان تھا عبداللہ بن صلی اللہ اور اس نے اس کے لئے ورڈ یوز کیا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے وسیع کہتے ہیں جو اس کے بارے میں وسیعیت کے میرے بعد یہ ہوگا جیسے حضرت مرسا کے وسیع حارون تھے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے وسیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ السلام کو ڈیت کے بعد خسل دیا اور قبر میں بھی انہوں نے حضرت فضیل بن عباس کے ساتھ مل کر ملکہ داخل کیا تو اس طرح اور بھی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے جب حجرت کے موقع پر برادرہ اٹھکائن اٹھکائن تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا بھائی بنایا تو اور بھی اس طرح کی ایونٹس ہیں جیسے جب آپ نے مائیگریشن کی پروم مکہ ٹو مدینہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں کو آپ نے سارے وہ بلونگنگز دیں اپنے گھر اپنے بستر پر سلایا کہ کل یہ لوگوں کو واپس دے کر آپ نے مدینہ آ جانا ہمارے پیچھے آ جانا تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن کی پیس پر یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکسسر ہونا چاہیے اب اس تیز کو یہاں پر میں روپ رہا ہوں اب یہ کوئسٹن کھڑا گیا تھا عبداللہ بن صباح نے بھی میں نے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی اس بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے عبداللہ بن صباح کی مومن کو جان کیا and they started this کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان they all are unjust caliphs حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ رائٹ تھا اگر تب ان کو نہیں دیا گیا تو اب دیا جائے اور بھی اس میں ان کی ساتھ چیزیں کی لیکن میں جو relevant روز کے بھی ہمیں فائم now come to the other کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے son in law cousin ان کی sacrifice یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پر ہیں ان دا ادر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے son in law ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدر ان law ہیں اور ان دونوں کی جو بیٹیاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے بارے میں اکشی طرح ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کتنا ایک association حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وائی فین سے بڑا تعلق اور کیا ہو سکتا باقی ریٹیل اس میں میں ابھی نہیں جانا جاتا اب ہم آتے ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی جوائن کیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا آپ کے وہ بچپن کے دوست ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ سے کچھ نہیں پوچھا کہ آپ کیسے نبی ہیں کیوں ہیں اس کی کوئی مجھے دلیل دے نہیں حجرت کے ٹائم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بستر پر سلایا ہے تو حضرت عبو بکر کو ساز لے کے مائیگریٹ کر رہے ہیں تو زیادہ رسک پر ان کی جان بھی رسک پر ہے کہ اگر ادھر اٹیک ہو جاتا ہے آپ کی گھر پر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی جان جائے اور اگر ادھر راستے میں اٹیک ہوتا تھا تو حضرت عبو بکر کی جائے گی اور جب آپ کیو آف سور میں ٹھہرے ہیں تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھ کے آپ صلی اللہ سن سو رہے ہیں اور وہ سنیک آیا اس نے سٹنگ کیا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پاؤں اور سہول میں یوں ڈالا ہوا تھا کہ کوئی چیز انڈر نہ آ جائے لیکن انہوں نے پاؤں نہیں ہٹایا اب جب درد ہونا شروع ہوا تو وہ رونا شروع ہوا ہے اب ان کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئے تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ پر کون سو رہے ہیں حضرت علیہ اور ادھر حضرت عبو بکر صدیق خود بیڈ بنے ہوئے ہیں جن کی گود میں آف سو رہا ہیں تو یعنی ہم ان کو اس طرح کمپیریزن نہیں کریں گے کہ دونوں کی سیکریفائسز اپنی اپنی جگہ پر and so on پھر حضرت جب حج فرض ہوا ہے تو پہلا حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ٹینتھ یاراف اجرہ میں لیکن نائنتھ یاراف اجرہ میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حج کا امیر بنا کر بنا گئے یعنی بیسیکلی امیر تو مسلمانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ خود حج پہ نہیں آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنا کر بنا گئے تو انہوں نے سارا لیڈ کیا حج ہوا اور مین وائل حج ہو رہا تھا تو قرآن کی کچھ آیات نازل ہوئیں اور سورة توبہ کی انگر ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات بتائیں کہ آپ نے جا کر حج کے طوران یعنی ہر ایک کا ایک رول ہے پھر اس کے بعد جب ہم آخری ٹائم میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی مار تھے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ لیڈ کریں پریئر کی امامت آپ کروائیں جو کہ کلیر سائن تھا کہ میری جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے رہے اور پھر تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو آپ محسدد میں گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امام کی پلیس سے پیچھے ہٹے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائیں اور نماز کو کنٹینیو کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو امام کی پلیس پر رہنے دیا اور پیچھے سف میں آپ نہیں بیٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے آپ نے بیٹھ کے نماز کے نماز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ایک طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو اب یہ ساری جزیں یہ دونوں وریاں نہ وریاں نہ ہوئے ہیں سب دونوں وریاں کے ساتھ اگری کروئے ہیں ہانی تو اب جو مور دن دس امپورٹنٹ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن ہوں ان کا محسان اللہ میں ان کا بھائی ہوں میرے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قرآن میں بھی یہ لکھا ہوئی ہے ساری جزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا تو اگر عبداللہ بن سوا کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کو خلیفہ بنانے کی تو وہ خود کیوں نہیں بنیں تو انہیں اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ حق میرا بنتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں لیکن جب اس پاند ساری اب یہاں پر جو بڑی امپورٹنٹ بارڈ ہیں جس سے آپ کو بنو میہ کا بھی مانسٹ پتا جلتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جب حضرت ابو پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں وہ خلیفہ بن گئے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تدفین کا ٹائم ہے آپ کو برینی کیا نہیں ہے تو سب لوگ سارے مسلمان ہی کٹھے ہوئے ابو سفیان بھی وہاں پہ پہنچے مکہ سے ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سائیڈ پہ لے گئے اور کہنے لگے کہ علی ایک چھوٹے قبیلے کا آدمی ہمارا بادشاہ بھا دیا اگر آپ چاہیں تو میں یہ ویلی گھوڑوں اور پیادوں سے یعنی فائٹ کرنے والوں سے بھر دوں مطلب کیا ہے کہ میں تمہاری سپورٹ میں فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں تم خلیفہ بھر دیں ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ ابو سفیان تمہاری یہ سٹیٹمنٹ منافقت اور اسلام دشمنی پر بیس کر دی ہے اللہ کی قسم میں ابو بکر کے مقابلے میں ایسا کوئی کام ہوئی کام ہوئی اور ابو سفیان چپ ہوگئے انہیں پتا تھا کہ میں اگر آگے کہتا ہوں مجھے خلیفہ بنا دے تو مسلمان مجھے آگے لگا دی کہ میں تو کل مسلمان ہوا ہوں تو اس لیے انہیں علی رضی اللہ تعالیٰ لگے کہ یہ ایک سوفٹ ہے کہ ان کو میں آگے کروں اور ان کے ذریعے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم ان کو یہ جواب دیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے ٹائم میں گورنمنٹ میں رہے ایک پرومیننٹ پوزیشن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ٹائم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے یروشلم تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ اپنی جگہ خلیفہ بنا دے گئے واپس آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تب بھی کہہ سازم دیتے کہ اب خلیفہ میں ہوں چلو نسو تو تب بھی انہوں نے ایسا کچھ نہیں ذ работает اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے فحالا کا عمر تو عمر تباہ و برباد ہو گیا اور مین شورہ میں حضرت علی رضی اللہ عزم رہے تو علی رضی اللہ عزم نے صورت بھی نہیں کیا کہ نہیں عمر کا نہیں میراک بنتا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ علیہ کا ٹائم ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے چھے لوگوں کی ایک پینل بنایا کہ ان میں سے جو کیلف ہے اس کو سلیکٹ کیا جانا جائے تو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دو بچے باقیوں نے ویڈروہ کر تو حضرت علی رضی اللہ نے ووٹ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ نے ووٹ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو اس وقت جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کیلیف ڈیکلیئر کیا گیا تو بھی بنو حاشم والے زندہ تھے تو حضرت علی رضی اللہ نے چاہتے وہ کہتے بھی میرے فالورز زیادہ ہیں میرا سب ریلیشن بھی ان کے زیادہ میرا ہے تو یہ میرا یقبندہ میں تو اسمان کو نہیں مانتا تو تب بھی انہوں نے یہ بات نہیں ایون کے انڈ تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ اسمان نہیں میں تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کا پتا نہیں تھا اور عبداللہ بن سبا کو زیادہ پتا تھا تو what was the reason as I said the statement the non-state actor including عبداللہ بن سبا and other people they didn't want Ali as Caliph basically they were using this to destabilize the Islamic empire and Muslim society ہاں تھے مسلمان ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ وہ کافر ہیں تو اس چیز کو عبداللہ بن سبا نے ابزرگ کیا کہ بنو امیہ اور بنو حاسم کے درمیان یہ ایک چیز شروع سے رہی ہے اس کو اس نے انفلیم کیا اور آگ بڑھ گئی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دی گئی اور یہ ہم سارا الزام اکیلے عبداللہ بن سبا پہ بھی نہیں دھریں گے اس میں جو اس وقت young generation تھی ان کی اپنی غلطیاں بھی شامل ہیں وہ misuse ہوئے کچھ ان کی اپنی desires بھی تھی کیونکہ یہ governor میں بن جاؤں وہ میں بن جاؤں یا یہ جیز مجھے مل جائے ان کی اپنی desires بھی اس میں ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں کہ جلتی پہ تیل چھڑکینا اس میں عبداللہ بن سبا کا رول پی ایک پرومیننٹ رول ہے لیکن میں اگر یہ کہوں جیسے آج ہم ہر بندہ کہتا ہے یہ امریکہ کی سازہش جب مجھے پیتا ہے امریکہ کی سازہش تو میں وہ کام نہ کروں ٹھیک ہے ان کا تو دشمن کا تو کام ہی آپ کو ڈی ٹریک کر رہا ہے لیکن آپ یہ تو اللہ تعالیٰ اور ان کا معاملہ ہے تو یہ چیزیں تو اب ہسٹی میں اسٹیبلیش ہیں بھی اس وقت میں آپ کو انجیزوں کی بہت ساری ڈیٹیلز نہیں بتا پا رہا اس وقت آپ اس چیز کو اس طرح لیں جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ بیسک جو ہے نا کانفلیکٹ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اب یہی وہ لوگ نے لیٹ می ٹرائی ٹو ریلیٹ اٹ و ٹوڈی لیکچر یہ وہ لوگ تھے جو ریبلز میں شامل ہوئے جنہوں نے کہاں سے بات اٹھائی بنو مئیہ بنو حاشن سے حضرت اسمان دادی علیہ دانکہ انہوں نے سٹیٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا ان کے خلاف لوگوں کو لے کے آئے اور الٹیمیٹلی اسیسینیشن تک بات پہنچی اسیسینیشن کے بعد انہی لوگوں نے جوائن کیا ڈیفرنٹ گروپس کو اور انہی کے بارے میں کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کا ایجنڈا ڈی سٹیبلائزیشن اور انڈرسٹ تھا اور اسی چیز کو یہ لے کر پہنچے بیٹل آف کیمل تک اور پھر آج تک یہ لوگ نہیں بیٹھے آپ دیکھنے حضرت اسمان ردی علیہ کے بعد سے لے کہ آئی تک مثلا مما یونائٹڈ نہیں ہو سکی اور وہ سیکٹیریانیزم اور گروپس میں ہی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور حضرت اسمان ردی علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آج آپ لوگ مجھے شہید کر دیں گے تو امت کی امت تک نماز میں اور جہاد میں اکٹھی نہیں ہو سکے گی اور یہ ہوئی ہمیں نہیں پڑھتے ہمارے کی پڑھتے